سلامسکار میرا نام ہے پردی کمار آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم لائف چینل تو دوستو آج کیسے ویڈیو پر بات کروں گا ہمارے پردان منتری موڈی کا جو سہر ہے گزرات وہاں پہ کچھ ڈرائیور کے لیے وسیس جو ہے نیم لاغو کر رکھے ہیں سرکار کی طرف سے یا پھر جنتہ کی طرف سے میں آپ کو بتانے والا ہوں کیا کچھ انہوں نے جو ہے اپنے پلان نیم یوج کر کے رکھے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے بعد میں گھنٹی کو ضرور دبا دیں اور پائی ویڈیو کے لیٹس نوٹکیشن سب سے پہلے ڈرائیور سے جڑے کارڈی سے جڑے ٹرک سے جڑے کار سے جڑے بائک سے جڑے کیونکہ ہم اسی طرح کے ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جس سے آپ کو پڑیا نیوز ملتے رہے اور بڑیا آپ کے دماغ میں جب بھی جو بھی سوال ہوتے ہیں وہ سوال آپ کو ہم بتاتے ہیں تو میں آج سے پانچ یا چھ سال پہلے کی بات کروں گا تو میں اس ٹائم پہ کسی کے ساتھ رہتا تھا کنڈکٹر کے طور پر رہتا تھا تو ڈرائیور تو میں نے تین چار سال سے لیے لیکن میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ پانچ یا چھ سال پہلے تو اس ٹائم آپ انوان نہ لگا سکتے ہیں کی میری ایز کافی کم تھی تھوڑی چار پانچ سال کم تھی تو اس سمیق کیا رول تھا گزرات کے اندر ایک بار ہم گزرات گاڑی چلاتے تھے تو میں کنڈکٹر تھا اس ٹائم کی اگر آپ کوئی بھی گلتی کرتے ہو مالی ڈرائیور نے گلتی کریں کنڈکٹر بیٹھا ہے اگر آپ نے کسی کی سائیڈ دبا دیا بائیک والے کی یا گاڑی والے کی کسی کی سائیڈ کو دبا دیا ہے تو جس کے ساتھ آپ نے ایسا کام کیا ہے پبلک کے ساتھ یا پھر گاڑی کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ کوئی بھی ہو تو وہ ڈرائیور کو کچھ نہیں کہے گا لیکن آپ کی بری طرح حالت کر دے گا وہ اور آپ سے ہی سوال جواب ہوں گے سبھی سوال جواب آپ سے ہوں گے کیونکہ وہ یہ کہیں گے کہ سائیڈ جو ہے کنڈکٹر بتاتا ہے اور تو نے گلتی کیے اگر کنڈکٹر سائیڈ گلتی ہوگی تو کنڈکٹر کو جرمانہ دینا ہوگا اس کے لیے اس کو سجا ملی گی جو سجا وہ تیہ کرتے ہیں وہی سجا وہ دیں گے لیکن جو ڈرائیور گلتی کرتا ہے تو ڈرائیور کو سجا ملے گی مطلب کی دونوں سائیڈوں کا الگ الگ انہوں نے اسٹیمیٹ بنا رکھے اگر آپ یہ کہو گے بھائی اگر کنڈکٹری نہ ہو تو ڈرائیور پٹے گا ہی پٹے گا اس کے ساتھ ہونا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا لیکن اگر کنڈکٹر ہے اور پھر بھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے سائیڈ ڈب جاتی ہے یا پھر کوئی چپیٹ میں آجاتا ہے کسی کو تھوڑا بہت بھیڑ جاتی ہے گاڑی تو کنڈکٹر کو سب سے پہلے ڈبوچا جاتا ہے اس سے ہی زیادہ سوال کی جاتے تو یہ اپنے آپ میں بہت بہت بڑی بات ہے اور ایک اچھا نیم ہے یہ دیکھئے جو جس سائیڈ رہتا ہے ڈرائیورنگ کرتے سامنے آپ کو یہ پتا توکہ اگر آپ ٹرک چلاتے ہو تو ساتھ آٹھ فٹ کی گاڑی ہوتی ہے اگر میں ڈرائیورنگ کرتا ہوں تو کنڈکٹر سائیڈ میں بہت کم جو ہے مجھے دیکھنے کے لیے ملتا ہے چیز سے کے اندر آپ دے سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کی نیچے کی طرف کھڑکی کی طرف کوئی نہ کوئی آئی جاتا ہے وہ ہمیں نہیں دیکھ پاتا ہے تو کنڈکٹر کو ضرور دیکھنے چاہیے ڈرائیورنگ کرنا چاہیے بتانا چاہیے کس ٹائم یہ آدمی ہے اور ایک نولیج دیتا ہوں آپ کو جب بھی آپ گاڑی کو مالی جے ہائیوے پہ ثری لائن ہوتی ہے فلال اب تو ثری لائن ہے اور بیچ کی لائن پہ گاڑی چل رہی ہے تینوں لائن پہ گاڑی ہے یا پھر دو لائن پہ گاڑی ہے سائیڈ میں لانی ہے تو اگر آگے ٹیکٹر کھڑا ہے یا کوئی گاڑی کھڑی ہے تو ڈرائیور کو سوچیت کریں یہاں پہ یہ گاڑی کھڑی ہے اس سے کیا ہو کہ آپ کا ٹائم بچے گا اسی سائیڈ میں آپ لے جاؤ گے تو وہاں پہ آگے گاڑی ملے گی پھر دکت بہت آجاتی ہے اگر آپ کو جلدی ہے تو ایسا سوچیت ضرور کریں ڈرائیورنگ کو چھوٹی گاڑی کار وغیرہ میں تو یہ سب سے چل جاتا ہے ان سے کوئی دکت زیادہ ہونے والی نہیں ہے تو گزرات کے اندر موڈی کے شہر میں یہ نیم جب لاغو تھے اب تو جانا بہت دن ہو گئے بہت مسکل ہو گئے جانا فلال نہیں جا پا رہا ہوں جب جاؤں گا اگر آپ کو گزرات سے ہو تو مجھے بتانا کی اب یہ نیم لاغو ہے یا نہیں ہے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تو کبھی جاؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا یہ نیم پہلے تھے حلال ہوں گے کیونکہ گزرات موڈی کا سہر بن چکا ہے پانچ سال پہلے اور اب بھی راج کرنے ہیں موڈی کی بہت بڑی اثرکار ویسے آگئی ہے بہت کچھ چینجز ہو گئے گزرات کو بہت چمکا کے رکھا ہے موڈی نے تو آسا کرتا ہوں ہم آج کے ویڈیو سے تھوڑا سا نولیج ملا ہے ویڈیو چلے گا تو میں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں ساتھ چلو دوست ساتھ کریں جائیں بندے ماتا ملتے ہیں میں شکریہ